پاکستان میں اس وقت جو ایک اور پہلو پاکستانی سیاست کا مشکلات جس نے کھڑی کر دی ہیں قومی مفاد میں اور ملکی مفاد میں جو ایک قدم اٹھا تھا جس کے بڑے دعوے کیے گئے تھے اور اس کو دلائل سے ثابت کیا تھا اور میڈیا پورا لگا ہوا تھا اور حکومتی ذریعے اسکری و سیول سب نے مل کر اس کو منوایا وہ چائنہ کے ساتھ رہداری کا منصوبہ تھا سی پیک اس وقت امریکہ کی طرف جو کاؤ نے اس منصوبے کو سبوتاج کیا ہے اب چائنہ اس طرح سے پاکستان کے ساتھ نہیں ہے ظاہر ہے جب ایک ملک آتا ہے اعتماد کرتا ہے آپ پر اور آگے بڑھتا ہے اور اس کی ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ نہیں کرتا وہ اس طرح اعتماد یعنی ایک ساتھی تھا پورے پاکستان کے پڑوسیوں میں چار پڑوسی ہیں پاکستان کے ہندوستان افغانستان ایران اور چین تین کے ساتھ تو باقیدہ رسمن حالات کشیدہ ہیں ہندوستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ بلا وجہ بن سلمان کے کہنے پہ اور ٹرمپ کے کہنے پہ ایران کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے ورنہ ایران نے تو پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ ایران بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے انرجی ہے اس کے پاس تیل ہے گیس ہے اور بہت سارے منابعیں جو پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے جو ایران کی ضرورت ہے پاکستان کے پاس گندم ہیں چاول ہیں فروٹ ہیں پھال ہیں سبزیاں ہیں یہ سب ایران کی ضرورت ہیں دونوں ملک ایک دوسری کی برپور ان بہرانوں میں تقویت کر سکتے ہیں لیکن زیرہ جب بات کسی اور کی چلتی ہو تو پھر نہیں ہو سکتا قربت نہیں ہے کوئی تبادلہ نہیں ہے ایک امریکہ کے دورے کے اندر ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ باقاعدہ طور پر ٹرمپ نے ایک تو ٹرمپ مسلسل کشمیر کے مسئلے میں سالسی پیش کر رہا ہے کہ میں سالسی کرنے کے لیے تیار ہوں وہ انڈیا کو دے دیا انڈیا نے وہ لے لیا مسئلہ ختم کر دیا اس نے یہ ابھی بھی سالسی پہ ڈٹا ہوا ہے کہ سالسی کے لیے میں پھر بھی تیار ہوں جیسے مزاک نہیں اناتا کوئی بے وقوف آدمی ہو نا تو ہوتا ہے آپ نے بھی کیا ہوگا یہ پاکستانی عرف پاکستانی نے یہ کام کیا ہوگا اتنا پنڈ پنہ ہر پاکستانی میں ہے کہ اگر کوئی سادہ بندہ مل جائے تو اسے کھیلتے ہیں سارے تفریح لیتے ہیں بس ہوتے ہیں نا تھوڑے سادے بندے ذہنی طور پر بے وقوف قسم کے تو ایک تفریح سب ان کی کیا لیتے ہیں کہ میں تیری شادی کراتا ہوں مثلا اس بے وقوف لڑکے کو پکڑ لیں گے کہ تیری شادی کرانے ہی ہمیں یہاں پر یہاں پر بھی ہوتا ہے یہ اساتید اور باقی بزرگان کبھی کبھی کوئی سادہ بندہ گیر لیتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم تیری شادی کراتے ہیں خوبظہر ہے وہ شادی کے نام پر بہت خوش ہوتا ہے پھر وہ بار بار ان سے آکے کہتا ہے کہ وہ شادی کا آپ نے کہا تھا کیا ہوا اس کے اس کو پھر یہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم پہلے ہماری دعوت کرو تم پہلے فروٹ کھلا ہو تم پہلے پیزہ منگواؤ پہلے سموسے منگواؤ تو وہ شروع کر دیتا ہے یہ کام کرنا یہ طالب علم بھی کرتے ہیں یہ کام کسی بے وکوف کو گہر کے اسے کہتے ہیں تیری شادی کراتے ہیں خب یہ ٹرمپ نے یہ بنایا ہوا ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ سادہ لوہ ہیں کوئی انہیں بار بار کہتا ہے سالسی میں سالسی کرتا ہوں تمہاری کس کی سالسی کرتے ہو اب بھی موڈی بھی گیا ہے امریکہ میں ہمارے وزیراعظم بھی گئے ہیں موڈی نے ایک شو کیا ہے جو پچھلی دفعہ ہمارے وزیراعظم صاحب نے کیا تھا اس دفعہ موڈی نے کیا ہے ایک بہت بڑی تعداد پچاس ساٹھ ہزار افراد ایک سٹیڈیم میں جمع کر کے اور موڈی نے وہاں تقریر کیے پاکستان کے خلاف ٹرمپ بھی اس کے اندر گیا ہے اس جلسے میں ٹرمپ بھی گیا ہے اور اس نے بھی جا کر تقریر کی ہے موڈی کے ساتھ مل کر اور ٹرمپ نے وہاں پر یہ کہا ہے کہ ہندو فوج اور ہماری فوج مل کر اسلامی دہشتگردی کا مقابلہ کرے گی نام لیا اس نے کہ اسلامی دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے ہندو فوج اور امریکن فوج مل کر کروائیاں کریں گی یہ ٹرمپ نے اور موڈی نے پچاس ہزار لوگوں کے انڈینز کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے میڈیا کے اوپر یہ دونوں نے اعلان کیا ہے موڈی کے ساتھ یہ اعلان کر کے کہ میں آپ اور ہم مل کے اسلامی شدد پسندی کے خلاف کریں گے یعنی مسلمانوں کے خلاف اور ادھر آ کر ہمارے وزیراعظم کو کہتے ہیں میں سالسی کے لیے پھر بھی تیار ہوں یعنی میں شادی تیری کرانی ہے میں نے کیا بنا رہا ہے بے وکوف بنا رہا ہے کس کی سالسی کرنی ہے جس طرح ٹرمپ اور موڈی نے وہاں شو کیا ہے ساری دنیا کے سامنے موڈی نے اپنی تقریر میں کہا ہے ہندوستانیوں کو کہ ہندوستانیوں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں ایک ہندوستان کا دوست ساتھی مخلص حامی اور فلان فلان کئی الفاظ اس نے استعمال کیے یہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے ہندوستان کو کوئی پرواہ خطرہ نہیں ہے اور یہ بہت ہی ڈفر ہونا چاہیے بندہ بہت ہی کندزین اور نالائک بندہ ہو جس کو آج کے زمانے میں یہ نہ پتہ ہو کہ مودی اور ٹرمپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں انہوں نے الیکشن ہی اسی ایشو پر جیتا ہے دونوں نے اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی کے اوپر دونوں کی رسمی کمپین یہ ہے اور دونوں نے اس پر الیکشن جیتا ہے اور پھر ہم ٹرمپ کے پاس پھر چلے جاتے ہیں ایک طرف سے کہتے ہیں ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین وہ ایہ کا ہم تیری مدد جاتے ہیں تیری عبادت کہتے ہیں وہ تیرا بھی پتہ چال گیا ہے وہ کون ہے وہ ایہ کا نابدو ایہ کا نستائین ٹرمپ مسئلہ حل کرے گا کشمیر کا ٹرمپ پاکستان کو حل کرے گا وہ تو حل شدہ تھا ٹرمپ کی طرف جانے سے خراب ہو گیا سارا کچھ کشمیر کے مطالق یہ واضح پالیسیدوں نے بنا لیا کہ کشمیر کا ایشو پاکستان میں نہیں اٹھے گا ٹاک شوز میں اس کو ضائع کیا جائے کشمیر کشمیر اتنا کیا جائے کہ لوگوں کو گھنہ نہیں لگے کشمیر کے نام سے آپ توجہ کریں گے باقیدہ طور پر اعلان ہوا ہے کہ کشمیر کے سرحد پر کوئی بھی نہیں جائے گا جو جائے گا غدار ہو جائے گا اور پھر کشمیر کے سرحد پر شیخ رشید کو بیج دیا ہے وہ وہاں جا کر سگار سلگا کے اور دھوئے اڑا کے اور وہاں کشمیر کا مزاک اڑا رہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں شیخ رشید زندہ ہے کشمیر پہ کوئی آنچ نہیں آسکتی اب یہ مزاک ہے نا یہ یہ تو توہین ہے کشمیر کے بارڈر پہ کومیڈی کرانا جا کر یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے جو زلزلہ زدگان کے لئے مشیر اطلاعات نے کہا ہے اس سے بھی زیادہ توہین ہے ایک کومیڈین کو سرحد پہ بیج کر کومیڈی کروا دی وہاں پر کشمیر کے وزرعظم کا کلپ چل رہا ہے سب نے دیکھا ہوئے سب کے پاس آئے وائرل ہوا ہوا ہے آزاد کشمیر کے وزرعظم کا کلپ ہے وہ روتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ مقبوضہ کشمیر سے یہ اطلاع آئی ہے کہ سری نگر اور دیگر علاقوں میں جہاں کرفیو ہے وہاں روزانہ خواتین اٹھ کے صبح دروازے کھول کے دیکھتی ہیں کہ پاکستان سے کوئی آیا ہے ہماری مدد کو یا نہیں آیا وہ پچاس ساٹھ دن ہو گئے ہیں کرفیو کو کرفیو کا مانا پاکستانیوں کو نہیں پتا چونکہ کرفیو سے یہ نسل نہیں گزری زیولحق نے کرفیو لگایا تھا پھر اس کے بعد تجربہ نہیں ہوا آپ کو نہیں پتا کرفیو کس کو کہتے ہیں کرفیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے پورا خاندان آپ اپنے گھر کے اندر گلی کا دروازہ بلکل بند رہے چھات پہ گئے دروازہ کھول کے باہر آئے گولی مار دی جائے گی آپ چوبیس گھنٹے اندر رہو بچہ بوڑا بیمار جوان سب سٹوڈنٹ ہے ملازم ہے کاریگر ہے کوئی بھی ہے دکاندار ہے سب کے سب گھر کے اندر رہو گلی میں کوئی نظر نہ آئے گولی مار دیں گے وہ آپ کتنے دن اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہو دکانے بند راشن نہیں گھروں کے اندر کتنا زخیرہ ہوتا ہے کھانے پینے کا کیرفیوں میں عموماً ڈھیل دی جاتی ہے کہ تاکہ لوگ اپنا خرید و فروخت کا سامان کچھ دیر کے لیے دو گھنٹوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے دکانیں کھولیں لوگ خرید و فروخت کر لیں یہاں بالکل نہیں رابطیں کٹے ہوئے ہیں ایسی صورتحال میں اس ظلم میں وہ قوم وہ مسلمین رہ رہے ہیں اور ادھر سے کومیڈی ہم کراتے ہیں بارڈر کے اوپر جا کر ان کی مدد کے لیے